اللہم اللہم ریکارڈ کراتے ہیں میں اہلِ حدیث کیوں ہوا بھئی اللہ اس نے وہاں ایسا ہے بس کر دوسرا کہتا ہے میں غیر مقلل سے ہنفی کیوں ہوا میں سنی سے شیعہ کیوں ہوا میں دیوبندی سے شیعہ کیوں ہوا اور میں شیعہ سے سنی کیوں ہوا اس کے اوپر وہ تقریریں کر کر کے پیسے کماتے ہیں یہ بات صحیح ہے اگر مقصد پیسے کمانا یا مشہوری ہوتا تو وہاں پہ زیادہ ہے میں اپنے بھائیوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ میں جب دعوت اسلامی میں تھا 2000 تک تو یہاں پہ کئی لوگ میرے وہ زمانے سے واقع بھی ہیں میں یعنی جتنے بڑے مجموع کو خطاب اس وقت کرتا تھا ہزاروں کے مجموع کو سامنے ابھی زیادہ دہا یہاں کتنے مندر بیٹھے ہوں گے 120-30 ہی بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے ویڈیوز میں تو وہ ویڈیوز تو اللہ تعالیٰ نے نیا ایک راستہ کھول دی ہے نا اس کے بغیر آپ دیکھیں تو اس آپ سے تو لاکھوں میں پہنچ گئے لیکن لائیو یعنی وہ رسپیکٹ کرنے والے لوگ زیادہ تھے وہاں پہ زیادہ رسپیکٹ تھی اس کے بعد تو ایک سمجھ لیں دشمنیاں بھی شروع ہوگی اور کئی تو مجھے دوست ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مارے اببا جی تو ایسے جولی اٹھا کے آپ کے لئے بدعا کرتے ہیں نہیں میری نسل برباد کر چھڑیئے تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابو جہل کے بارے میں سورت الانفال کے اندر آتا ہے اور پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے کہتا دیکھ لو جو اٹھا ہے اس لیے نازل نہیں ہوتے اور پھر آپ اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو اس نے بقیدہ بدوائیں دی کہ اے اللہ اس کو ہلا کر اس نے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے بھائی کو بھائی سے جدا کیا زیرہ سب سے بڑی تفریق اس دنیا میں نبی الاسلام کی بیست کی وجہ سے ہوئی ہے نا غزبہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ادھر بیٹا کھڑا ہے تو وہ بدوائیں دو دیتے تھے تو لوگ بدوائیں آج تک دے رہے ہیں تو اتنی ساری دشمنی ہیں اس لیے مولننگ کے سچائی کی وجہ سے باقی اکیڈمی آساتی طور پر بنی ہے ہوا یہ کہ جب میں 2008 کے اندر رورٹ ہوا تو میں نے اپنے گھر میں اپنے قریبی لوگوں سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا میں جس مسجد میں بریلیوں کی نماز پڑھتا تھا میرے بلکل گلی میں میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے اکامت ہو تو میں تک بیر اولا پکڑ سکتا ہوں اتنی قریب ہے نماز وہیں پڑھی بجائے یہ کہ میں اپنے قبلہ لادہ کر لیتا نماز وہیں پڑھی اپنے قریبی دوستوں کو بلایا ان کو بتایا کہ جناب یہ مجھے پتا چلا ہے اب آپ لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے میں نے لوگوں تک دعوت پہنچانی شروع کی اور میرا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا کوئی اکیڈمی بنا کے کوئی ایک چیز لانچ کرنی ہے یہ وہ کرنی ہے تو یہ سلسلہ شروع کیا میرا تھا کہ میں اپنے ہلکہ اثر تک بات کروں گا اور یہ کر کے میں نے چیپٹر 2008 میں کلوز کر دیا کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے اتقاف میں ہر رمضان اتقاف بیٹھتا تھا اور اب شاید میں اپنی زندگی میں اتقاف نہ بیٹھ سکوں کیونکہ کسی مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا یعنی ہارے تبار سے ہی فتر ہے اپنی میرے بنانی نہیں دیڈینڈ کی مسجد ان کے بیچے ہی نوازیں پڑھنی ہیں تو یعنی فتنہ اس اتبار سے بھی ہے کہ پھر لوگ ملنے کے لیے آ جائیں گے ابھی تو میں صرف ایک اتوار کا دن رکھا بھائی اور دوسرا یہ ہے کہ علماء سے بھی پیار محبت والا خطرہ رہتا ہے تو 2008 کے اندر میں نے اس کو کلوز کر دیا چیپٹر کو میں اتقاف اسلامباد میں بیٹھا ایک مسجد کے اندر تو اتقاف بیٹھنے سے کوئی پانچ چھ دن پہلے رمضان شریف میں وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اسمان شیخ بھائی جنہوں نے ہمارا یوٹیوب کا سیونٹو ڈبل ڈبل ڈیٹ فائی پرانے والا چینل بنایا تھا اس لیے میرے ای میل پہ بھی اکثر انہی کا نام لکھا ہوا آتا ہے اسمان شیخ چونکہ وہ اس کو ہم نے ریلیٹ کر دیا اس چینل سے حالانکہ ای میل اڈریس تو میرا تھا لیکن وہ گوگل کے ساتھ ٹیچ ہونے کی ورہ سے میرا اب نام اگر چیک کریں تو اسمان شیخ لکھا آتا ہے وہ اس کے ساتھ ٹیچ وہ انہوں نے یوٹیوب کا ایک چینل بنایا اور وہ بھی نینے چونکہ ریولٹ ہوئے تھے دیوبندیت سے وہ میرے گھارہ آگئے مجھے کہتے ہیں جی علی بھائی درس نہیں ہونا میں نے کہا درس تو بس ہم نے شروع کہ بات پوچھا دی ہے کہہ نہیں تھوڑا بہت درس تو ہونا چاہیے تو میں نے پھر افتاری سے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے گھر میں چھوٹی چی نشیز دوبارہ سے سٹارٹ کی پھر جب میں اتقاف سے واپس آیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ یا تھوڑا بہت درس ہفتے میں ایک دن چلو گپ شاپ ہی ہو جائے گپ شاپ سے شروع ہوا کرتے کرتے پھر ایک یہاں پہ اہل عدیس کی مسجد تھی وہاں سے کچھ بھائی آئے انہوں نے کہا جی مسجد میں آپ کا درس ہم عشاء کے بعد رکھنا چاہتے ہیں تو آدھا پونہ گھنٹہ میں نے وہاں پہ درس شروع کیا ایک اور بھائی تھے ان کے گھر درس ہوتا تھا بس یہی تھا اللہ کرنا یہ ہوا کہ وہ آپ کو بتا ہے مولویوں کے تو کان فوراں کھڑے ہونا شروع جاتے ہیں انہوں نے مسجد ہے انہوں نے کہا جی درس بند کرو جی نا دا آج سرے ظاہر ہے یہ چاہیے آپ دارِ ارکم میں بیان کر سکتے ہیں مسجدوں میں تو نہیں بیان کر سکتے وہ درس بند ہونا تھا کہ اللہ تعالی نے نئے درواز ایک در بند تھے سو ہزار گلے اس دوران سات آٹھ مہینے تک اس اکیڈمی کے نیچے اسمان بھائی کی میٹیریل کی دکان ہے تو یہ اکثر میرے پاس چونکہ ریگلرلی آتے تھے مجھے کہتے تھے اسمان بھائی وہ اکیڈی علی بھائی وہ اوپر جگہ جو ہے نا وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئیس فیکٹری ہے نیچے ادران بھائی ہیں تو ان کی یہ فیکٹری ہے تو وہ بھی میرے پاس دو تین دفعہ کہ جی وہ اوپر میرے کمرے فارغ ہیں تو میں ان کو توڑ کے نا اکیڈمی بنا دیتا ہوں تو آپ وہاں پہ دعوت و تولیقہ کام کریں مجھے بھی چلیں سواب مل جائے گا یہی ہے کہ جس بندے کی کنٹریبیوشن مال کے اتبار سے وہ کرے جو ریسورسی دے سکتا ہے وہ دے ہاں میں نہیں سانونی چاہیے دے میں ویسے بتا رہوں جدر جدر ہے کوئی کوئی وقت دے سکتا ہے وقت دے کوئی سوشل میڈیا پہ ہر بندے کی سپیشلٹی ڈیفنٹ ہے اب آپ دیکھ لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے اتنے کافروں کو شہید کیا یہ ضرور ملے گا کہ غزبہ بدر میں تو وہ خیر نہیں تھے غزبہ اہد میں مدان جنگ سے وہ بھاگ گئے تھے جو قرآن میں اللہ نے ماب بھی کر دیا میں ان کو برائی نہیں بیان کر رہا میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر وہ اس لیول کی جورت نہیں تھی دوسری طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے اتنی خرات کی ہاں جب خلیفہ بنے اس وقت تو معاملہ لادہ ہے وہ تو بیت المالی ان کے پاس تھا پہلے تو ان کی کسپرسی کی زندگی تھی لیکن حضرت عثمان کے بارے میں ملے گا کہ جی سات سو اونٹ دے دی غزبہ طبو کے موقع پر مسجد نبی کی توسیق کے لیے جگہ دے دی وہ کونہ خدوا کے دے دی یہ تین موقع پر جنت کی بشارت لے لی تو جو بندہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اللہ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹس رائٹ نے دی ہوئی تو عثمان بھئی آتے رہے عثمان بھئی زول بھائی نے کہا نہیں 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 کیونکہ میرا ارادہ ہی نہیں تھا یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میری مسجد لادہ ہو جائے مدرسہ لادہ ہو جائے اور میں نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا تو میرے تمام میں یہاں کیسے بات آتی الٹی میٹی جب وہ درس باندھو آنا ان کو پھر موقع ملا ہونا کہا انتے تو انہوں مولویوں نے بھی کٹ دیتا ہے تو درس تے کرنا جنہ آج ہو پھر ہم نے یہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ سٹارٹ کیا اور اکتوبر دوہزار دس میں ہم نے پہلی قرآن کلاس باہر کی وہ ریکارڈنگ موجود ہے قرآن کلاس نمبر ون جس میں نے جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ ویب کیم کے پر یہ ریکارڈنگ ہوتی تھی تو پھر کرتے 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 یہ معاملات شروع ہوئے باللس میں میں ایک سمجھتا ہوں کہ مولا عساق صاحب رحمہ اللہ تعالی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ دس دسمبر دوہزار دس کو تو وہ ان کے چینل پہ فہد بھائی وہ پی ایس ڈی کی بھی انہوں نے الیکٹرونکس میں آج کل نسٹ میں ٹیچنگ کر رہے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے مجھ سے ہے تو جون ہی ہے میرے پاس آتا رہتا ہے تو اس نے پھر وہ میری ویڈیو ان کے چینل پہ چڑھا دی اس وقت چونکہ وہ ان کو سارے لوگ جانتے تھے اس کی طرح سے پھر یہ کام پھیلنا شروع ہو گیا لوگوں کو انٹرڈکشن ہونا شروع ہو گیا اور یہ معاملات پھیلتے چلے گئے تو اس طرح اکیڈمی حساتی طورت بنی اسی طرح مجھے عثمان شیخ بھائی کہتے ہیں میں نے تو چینل بنا لیا ہے یوٹیوب کا تو آپ کی کچھ ویڈیوز ہیں نا کچھ میری دوہزار آٹھ کے انڈ پہ اور نو کے شروع میں میرے گھر میں بھی کچھ چھوٹی بوٹ ریکارڈنگ تھی وہ انہوں نے نیٹ پہ چڑھائیں تو اس وقت تو یوٹیوب کا مجھے تو واقفیت ہی نہیں تھی انہوں نے چینل بنایا ہے تو میں نے کہا چلو چڑھا دیا کرو پہلل میں کرتے 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 یوٹیوب کے پر مینلی جو ہمارا کام ہوا ہے نا وہ دوہزار بارہ تیرہ میں یعنی یہ ایپ ایکس میں گیا دوہزار پندنہ میں جب علماء کی طرف سے علماء کو بدا چل گیا کہ اب ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے اور ان کے جو ہیں وہ محبت امیز بیانات آنا شروع ہے میرے بارے میں انورٹڈ کامس میں تو اس کے بعد یہ پھر معاملات پھیلتے تو اس طرح یہ اکیڈمی بنی تھی اور اللہ کے فضل سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکیڈمی ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے سنڈے والے دن زہر سے لے کے مغرب تک پورے بول کیا پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن ملاقات کا ٹائم یہی ہوتا ہے آگے پیچھے نہیں مطلب ملاقات کہ میں مینیج نہیں کر پاتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ یہ پوسیبل ہے اور مقصد بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چونکہ نہ کسی سے کوئی ایک روپے کے روہ دار ہیں نہ چندہ لینا ہوتا ہے یہ کوئی اپنی پی آر بنائیں نہ ہم نے کہیں پہ جا کے دوسرے ملکوں میں جا کے دعوت تبلیغ کا کام کے لیے ضرورت ہی نہیں یہ یوٹیوب پہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جناب یہ اکیڈمی والا معاملہ شکریہ